کیا ایک کسپی صدی میں سفلتہ، سکھ اور کلیان کے لیے ہمیں کچھ نئے جیونکوشل سیکھنے کی آبشکتہ ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ کیسے سمیہ کے ساتھ سفلتہ اور سکھ کے لیے آبشک جیونکوشل ودلتے آئے ہیں اور کیسے شکشہ کے وانچت پرناموں کے بارے میں ہماری سوچ پریورتت ہوئی ہے جب دنیا کا مکھ ویوسائے کرشی تھا تب ہماری عبچارک شکشہ کی پریبہاشہ تھی پڑھنا، لکھنا اور گنط جاننا بچے اور یوہ اپنا پاریوارک کوشل اپنے گھروانوں سے سیکھ لیتے اور وہی ان کا ویوسائے ہو جاتا تھا عبچارک شکشہ کا ادیش پڑھنا، لکھنا اور گنط سیکھنے تک ہی سیمت تھا عودیوں کے کرانتی، انڈسٹرل ریولیوشن نے ویشبک ارتھویوستہ کا روپ بدل دیا کارخانوں میں روزگار پانے کے لیے یہ انیوارے ہو گیا کہ ہم پڑھنے، لکھنے اور گنط کے ادھرک کوئی تقنیقی کوشل میں بھی نپڑتا حاصل کریں پھر جیسے سیوہ شیطر، سرویسز سیکٹر، روزگار کا مکھ زریعہ بنا تب ویشبک ارتھویوستہ پھر بدلی اور گیان آدھارت ہو گئی یہ آوشک ہو گیا کہ نیوجنیتہ، ایمپلائیبیلیٹی کے لیے ہم کسی ایک گیانشیطر کے وشیشک بنے وشوہ ودیالے کی اپادی، یونیورسٹی ڈگری چاہے وہ چکتسہ میں ہو، انجنرنگ میں یا ارتھ شاستر میں ایسی اپادی آجیون روزگار کے لیے پریابت تھی پرنتو آج کی دنیا میں وشوہ ودیالے کی اپادی کے دوارہ گیان کا بھنڈار حاصل کر کے بھی آجیون روزگار سنشت نہیں ہوتا ہم آج ایک زبردست بدلاو کے بیچ میں ہیں اور بھوشے کی آرتھک ویبستہ کیسی ہوگی یہ کہنا بہت مشکل ہے ہماری آج کی پریستتی سمجھنے کے لیے کلپ نہ کیجئے کہ ایک بالک پانی گرم ہوتا ہوا پہلی بار دیکھ رہا ہے یہ بالک دیکھتا ہے کہ پانی گرم کرنے سے پانی کا تاپمان دھیرے دھیرے بڑھتا ہے پندرہ ڈگری، پینتیس ڈگری، پچپن ڈگری سیلشیلز اگر آپ اس بالک سے پوچھیں گے کہ بتاؤ پانی اور گرم کرنے پر کیا ہوگا تو سمبھو ہے کہ وہ بولے گا پانی اور گرم ہوتا چلا جائے گا اور پانی کا تاپمان بڑھتا جائے گا ایک پریکشک، ابزرور جو پہلی بار پانی گرم ہوتا دیکھ رہا ہو وہ نہیں جان سکتا کہ سو ڈگری سیلشیلز پر پانی بھاپ بن جائے گا پانی کے بھاپ میں پریورتن کو ہم چرن پریورتن، فیس چینج کہتے ہیں کیونکہ ایک ترن پدارت گیس میں بدل گیا ہے جب ہم پہلی بار کسی چرن کے بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ کہنا اسمبھو ہوتا ہے کہ بھوشے میں کیا ہوگا 99 ڈگری سیلشیلز سے ایک ڈگری سیلشیلز تک ہم ایسی اپیکشہ نہیں کر سکتے کہ شونی ڈگری سیلشیلز پر پانی بھرف بن جائے گا یا ایک ڈگری سیلشیلز سے 99 ڈگری سیلشیلز تک ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ سو ڈگری سیلشیلز پر پانی بھاپ بن جائے گا پدارتوں کی عوستہ میں پریورتن کی بھانتی مانف سماج میں بھی کبھی ایسے پریورتن آتے ہیں جو ہمارے رہن سہن اور ہماری سوچ کو ویاپک روپ سے بدل دیتے ہیں بھاشا کا سرجن ایڈونٹ آف لینگویج ایک ایسا ساماجک چرن پریورتن تھا بھاشا سرجن نے یہ سمبھف کیا کہ ہم اپنے امورت وچار ایبسٹریکٹ آئیڈیاز دوسرے کو سمجھا پائیں اگلا چرن پریورتن تھا لیکھن لیکھن کے سرجن نے یہ سمبھف کیا کہ ہم مانو گیان کو صحیح اور شد طریقے سے لیپی بدھ کر پائیں مدرن یندر پرنٹنگ پریس کہ آوشکار نے یہ سمبھف کیا کہ مانو بچار کا وطرن تیج گتی سے ہو اور گیان کی پریشدتہ قائم رہ سکے مینٹین دی ایکیورسی آف نولیج آج ہم ایک اور ساماجک چرن پریورتن کے بیچ میں ہیں اس چرن پریورتن کے نیرواچک تطو ہیں مشینی کرن کمپیوٹری کرن انٹرنیٹ گتیشیل گیان بھردھی اور برہت سنیو جگتہ ہائپر کنیکٹیوٹی گیان اور بچار آج تتکال پرسارت کیے جا سکتے ہیں اور اسنکھے جانکاری گرتی کی عمدوں پر آسانی سے سنگرہیت کی جا سکتی ہے چیپ سٹوریج آف واسٹ ڈیٹا سوچالت مشینی کرن اور کمپیوٹری کرن کا بپرائے ہے کہ وہ کام جس میں زیادہ کوشل کی عویشکتہ نہیں ہے ایسا کام مشینیں منوش سے زیادہ تیز بہتر اور سستہ کر سکتی ہیں اندھارن کے لیے کارکھانوں میں اسمبلی لائن اور ینتر مانو روپورٹس کا پریوگ اور بینکوں میں سوچالت ٹیلر مشین ای ٹی ایم کا پرچلن نیم آدھارت کار روٹین رول بیز جاوبز اب کمپیوٹر مانو سے زیادہ کشلتہ اور کم خرج پر کرتے ہیں جیسے ڈیٹا وشلیشن کا کام اس ساماجک چرن پریورتن کے بیچ ہم اس پریکشت ابزرور کی طرح ہیں جو چرن پریورتن پہلی بار دیکھ رہا ہے اور نہیں جانتا کہ بھوشے کیسا ہوگا امریکی پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے شکشہ سچیو ریچرڈ رائیلی نے ٹھیک فرمایا تھا آج ہم چھاتروں کو ایسے روزگار کے لیے تیار کر رہے ہیں جو ابھی ودیمان نہیں ہیں ایسی ادیوگ کلا کے ساتھ جس کا ابھی عوشکار نہیں ہوا ہے ایسی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے جو ہم ابھی جانتے نہیں کی سمسیائیں ہیں تو 21 سدی میں رہنے والی نمازیوں کے لیے اس ساماجک چرن پریورتن کا کیا ابھی پرائے ہے لیکھک ٹوم فریڈمن نے صحیح ٹپنی کی ہے کہ نوکری چاہیئے تو اس کا عوشکار خود کرو اس ساماجک چرن پریورتن سے نشتت روپ سے ویشبک ارتبیوستات کا روپ تو بدل رہا ہے پر کیا اس سے مانف کرلیان میں صدھار بھی ہو رہا ہے منوگیانک وکٹر فرینکل کے انصار آج مانف کے پاس سادھن تو ہیں پر جیون ارتھ نہیں ہے آج کی دنیا کی سمسیائیں الجی ہوئی نہیں ہیں جٹل ہیں جکسو ایک الجی ہوئی پہلی ہے اسے سلجھانا مشکل تو ہے پر ایک جکسو کا ایک ہی انوکھا حل ہے شترنج ایک جٹل سمسیہ کی سمان ہے کیونکہ وہ مشکل بھی ہے اور اس کا سامادھان بھو سنکھیت چروں ملٹپل ویریابلز پر نرپر کرتا ہے ویفسیہ وکلب سے لے کر بھو منڈلی اوشمی کرن تک آج جن سمسیہوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں وہ سب ہی جٹل سمسیہ ہیں ساماجک سفلتہ کے لیے گیان ارجن آج انیوارے تو ہے پر پریاب نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ 21 سدی میں انتی کے لیے کیسی منوورتی کون سے کوشل اور کس طرح کی دکشتہ آنیوارے ہیں آج کے ساماجک چرن پریورتن کے تحت وہ کون سے جیون کوشل ہیں جو ہماری ساماجک سفلتہ اور ہمارے دیرک کالین سکھ اور کلیان کے لیے آوشک ہیں آج جب گیان میں تیز گتی سے وردی ہو رہی ہے تو آتم نردیشت شکشا سیلپ ڈیریکٹڈ لرننگ میں سکشم ہونا ایک مولک جیون کاشل بن جاتا ہے آتم نردیشت شکشا کے مکہ تطو ہے آتم سنکلپ سیلپ موڈیویشن بھابناتمک دھہر ایموشنل ریسیلینس ساکار آتمک مانسکتہ گروت مائنسیٹ لگن اور دھڑ سنکلپ ڈیٹرمنیشن ان گرٹ آن لائن سنسرادنوں کا اچھت پریوگ اور آجیون سیکھنے کی شمتہ لائف لانگ لرننگ سوطنطر گہرا اور رچناتمک سوچنے کی شمتہ جو ہمیں اس کابل بناتی ہے کہ ہم جٹل سمہسیاؤں کے نبین سمادھان ڈھوٹ پائیں اور ویویق پورن نرنے لے پائیں یہ سوچنے کی شمتہ ایک کالاتی جیون کاشل ہے دوسرے کو دہرے سے سننے کی شمتہ بھو اندریے سنچار اکیسویں صدی میں سمردشالی جیون کے لئے آوشک ہیں ایک اکیلا بدشالی ویقتی آج کی جٹل سمہسیاؤں کا سمادھان اکیلے نہیں ڈھونڈ سکتا کیونکہ جٹل سمہسیاؤں کو سلجھانے کے لئے ان کو بھن پریپیکش سے دیکھنا آنیوارے ہو جاتا ہے اس لئے ویویتہ سویکار کر سمو میں کام کرنے کی یوگتہ ایکسپٹنگ ڈائیورسٹی اور سمویدنشیل سہکاریتہ امپیثیٹک کولائبوریشن اتی آوشک جیون کاشل ہو جاتے ہیں ایک اور کالاتی جیون کاشل ہے ویتیا نپونتا فنانشل ایکسپٹیز اس کے لئے آوشک ہے کہ ہم سمجھیں کہ ویلنبیت سنتوشتی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہے کیسے ویلنبیت سنتوشتی کے لئے آتن سیم ضروری ہے جوکھیم اور انام رسک این ریوارڈ کا کیا تالمیل ہے نیویش کیسے کرتے ہیں اور ہم اپنی سمپتہ کا کچھ بھاگ کس بھانتی دان کریں کی ادھکتم سماجک پروپکار ہو میکسیمم سوشل ایمپیکٹ آخری اور سب سے مہتپون کالاتی جیون کاشل ہے آتم بود سیلف اویرنیس کیسے ہم نشکام کرم کریں اور ایسے جیون لکش سادھیں جو ہمارے نجی سوارت سے بہت بڑھ کر ہوں تاکہ ہمارا چت شانت اور سنتلت ہو اور ہم پرم آنند میں اپنا جیون رتید کریں اکیس بھی صدی کی شکشہ کا ادیشے ہونا چاہیے کی چھاتر ان کالاتی جیون کاشل میں نپونتا حاصل کریں آنطرے کتصہ جوش اور دیابہاو کے ساتھ سماج کا لیان میں جھٹیں اور آتم بود سے سشکت سماجک سفلتہ اور دیر کالین سکھ پرابت کریں موسیقی